دوستو گر آپ بھی روحیت شرما کو مہان کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو واپسی کے ساتھ یہ روحیت کی کپتانی والی ٹیم انڈیا نے شری لنکا کے پرکچے اڑا کر تین شون میں سے ان کا سوپڑا ساف کر دیا جس کے بعد نیوزیلینڈ کے ستارے ہندوستان کو چنوٹی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے خلاف پہلے ونڈے کے لیے اپنی کپتانی کا تاز بچانے کے لیے روحیت شرما نے بھی ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا ہے تو آخر نیوزیلینڈ کو کچلنے کے لیے اپنی ٹیم میں جن گیارہ بھوکے شیروں کو روحیت نے موقع دیا ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے اس آدھی ساتھ کیا ہے سیریز کا پورا سکیڈیول وہ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت کولی اور دونی میں سے سب سے بہترین کپتان کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں حال ہی میں بھارت اور شری لنکا کے بیچ تین میچوں کی بہت رومانچہ کشن کھلا سماپت ہوئی جس کے بھارتیہ ٹیم کا پہلا میچ سے ہی دب دبا رہا شری لنکا کو ایک منٹ کے لیے بھی برابری کرنے کا موقع نہیں ملا اور بھارتیہ ٹیم نے ایک نہیں دو نہیں بل کی تینوں مقابلے میں شری لنکا کو بڑے انتر سے دول چھٹا کر تین شون نے سیریز پر قبضہ کیا اور اپنے وشو کپ کے سفر کی شاندار ہنکار بھی بھر دی دوستوں اس سیریز میں واپسی کے ساتھ ہی کپتان روحیت شرمہ کے ساتھ ویرات کوہلی کے بلے نے بھی جم کر تباہی مچائی ہے ویرات کوہلی کو تو مین آف تا سیریز ایوارڈ بھی دیا گیا تھا تو وہیں کیل راہول کی بھی دھماکتار واپسی ہوئی ہے کیول اتنا ہی نہیں بھار دی ایک انبازی آکرمن اس سیریز میں بہت کمال کر رہا ہے جہاں رفتار کے بیتاج بادشاہ عمران ملک کے ساتھ محمد سیراج نے جم کر محفل لوٹی تو کلدی پیادف نے بھی اپنی واپسی سے سبھی کو حیران کر دیا جس کے بعد دوستوں ہندوستان کو انہی کی سرزمی پر روندنے کے لیے نیوزلینڈ کا کھیمت تیار ہے ان کے پاس ستاروں کی بھرمار ہے اور لنکا کے جیسے بھارتیہ ٹیم اتنی آسانی سے ان کے خلاف سیریز پر اپنا قبضہ نہیں جمع سکتی ہے جہاں دوستوں تین میچوں کی سیریز کا پہلا میچ حیدرباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے جس کی شروعات دو پہر ڈیڑھ سے نہیں بلکی دو بجے سے ہوگی ایسے میں ہمیں ان ونڈے سیریز کے لیے آدھے گھنٹے کا ڈیلے دیکھنے کو مل رہا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کیونکہ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ سیریز میں مہدی دو دنوں کا گیپ ہے ایسے میں بی سی سی آئی کو پوری پلینگ 11 بدلنے کا موقع نہیں ملا یا یوں کہیں بھارت کی وردمان میں جوش والی کھیل رہی ہے وہیں ونڈے وشو کپ میں مکہ سکوڑ ہے ایسے میں اس میں کچھ ادھیک بدلاف کی سمبھاونا نہیں تھی لیکن نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بی سی سی آئی نے کئی بڑے بدلاف کیے ہیں جی ہاں یواغن، عرشدیپ سنگھ اس سیریز سے باہر کا راستہ انہیں دکھایا گیا ہے وہیں راہول کے ساتھ اکشر پٹیل کی بھی ٹیم انڈیا سے چھٹی ہو گئی ہے ان کی جگہ پر بی سی سی آئی نے ونڈے سیریز کے لیے شاردل تھاکور اور دھاکڑ وکیٹ کیپر بلیباز کے ایسے بھارت کو ٹیم انڈیا میں چنائے کے والے اتنا ہی نہیں بی سی سی آئی نیوزلینڈ کو پوری طرح سے روندنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور کپتان روہت نے اپنے نیتریتو والی ٹیم انڈیا کا اعلان بھی کر دیا ہے جو پہلے ونڈے میں نیوزلینڈ کو دھول چٹانے کے لیے ہیدر آباد کے میدان پر اترنے جا رہی ہے دوستوں آپ کو بتا دے روہت اور شبمن گل کی اوپننگ جوڑی نے شری لنکا کے کلاف بہت شاندار پرفارمنس کیے جہاں ہٹ مین کے بلے نے بھی تباہی مچائی ہے تو گل کی تو جتنی تاریف کی جائے کم ہے ایسے میں روہت نے اس جوڑی میں بھی کوئی بدلاو نہیں کیا ہے اور پہلے ونڈے میں ہمیں گل اور روہت کی جوڑی ہی پاری کی شروعات کرتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے اتنا ہی نئی نمبر تین کے پائیدان پر بھارتیہ ٹیم کی بیک بون کے روپ میں بھارتیہ ٹیم کی آنبان اور شاند ویرات کوہلی لنکا کے کلاف دو شدک جڑکر من آف دا سیریز جیتنے والے ویرات کوہلی نیوزیلینڈ سے بدلا لینے کے لیے پوری طرح سے بیتاب ہیں ایسے میں ہمیں فرگیوسن ملنے سینٹینر جیسے توفانی کے انبازوں کے سامنے ویرات کوہلی کا وکرال روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہیں دوستو نمبر چار کے پائیدان پر شریس ایئر اور سورے کمار یادف کے بیچ میں زبردست جنگ ہوئی لیکن انت میں شریس ایئر نے اس میں بازی مار لی حالانکہ شریلنکا کے خلاف ان کی پرفارمنس کچھ ادھک جاندار نہیں تھی لیکن اس کھلاڑی نے لگاتار خود کو ثابت کیا ہے اور سورے کمار یادف سے پہلے روحیت شرما شریس ایئر پر بھروسہ جتا رہے ہیں وہی ان کا ساتھ نبھانے کے لیے راہل کی انپستیتی میں روحیت نے اپنے سب سے چہتے کھلاڑی پاکٹ ڈائنومو ایشان کشن پر بھروسہ جتایا ہے اور اپنے اس ملے موقع پر یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ کوئی بڑا کمال کر سکتا ہے ایسے بھی امید فینس جتا رہے ہیں تو دوستو یہ ٹاپ فانچ کھلاڑی ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر کے روپ میں نیوزی لینڈ کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی کھڑی کریں گے لیکن اس کے بعد روحیت نے گیند اور بلے سے گیم پلٹنے کا مادیا رکھنے والے کھلاڑیوں کو پہلی بار چنا ہے ہارڈر پانڈیا کہ یہ کھلاڑی اپنی واپسی کے ساتھ ہی اپنی فارم تلاش رہے ہیں اور ہارڈر ہی بلے بازی میں جان دکھانے والے ہیں اور نہ ہی گیند بازی سے ہارڈر نے کوئی کمال دکھایا ہے ایسے میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ونڈے ہارڈر کی واپسی کا بگل ہو سکتا ہے تو وہیں دوستو ہارڈر کا ساتھ نبھانے کے لیے راہل روحیت نے واشنگٹن سندر کو موقع دیا ہے یہ دونوں کھلاڑی گیند اور بلے دونوں سے روحیت شرما کے بھروسے پر خراب اترنے کو بیتاب ہیں تو دوستو ہم بات کریں اس سپن ڈپارٹمنٹ کی تو روحیت شرما نے اس کے ذمہ داری سوپیہ کلائی کے جادوگر کلدی بی آدف کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں کلدی بی آدف نے پہلے بھی کرشمہ کیا ہوا ہے ایسے میں ان کا کیویوں کے سامنے اتارنا تو بنتا ہے چہل سے پہلے آپ کلدی بی آدف روحیت شرما کے فیورٹ بن گئے ہیں تو وہی دوستو ہم بات کریں بھارت یہ ٹیم کے پیس اٹیک کی تو کیوں کی ٹیم انڈیا کے پاس کیول تین گیند بازی کے وکلپ ہیں ایسے میں روحیت شرما انہی تین گیند بازوں کے ساتھ پہلے ونڈے میں اترنے جا رہے ہیں جیہا دوستو وہ تین گیند باز کوئی اور نہیں بلکہ محمد شمی کے ساتھ محمد سراج اور رفتار کے بیتاج بادشاہ عمران ملک ہیں دوستو دیکھا جائے تو روحیت کی یہ پلینگ 11 بہت خونخار نظر آ رہی ہے جس میں بلکہ بازی سے لے کر گیند بازی اور سپن ڈیپارٹمنٹ بہت مضبوط ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ونڈے میں کون سا بھارتی ہے کھلاڑی سب سے بہترین فارم دے گا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو لنکا کے بعد اب ویرات نے بجایا نیوزلینڈ کا بینڈ جی ہاں دوستو شرلنکا کے خلاف ویرات کوہلی نے شتک لگانے کے بعد اب نیوزلینڈ کے خلاف توپھانی پاری کھیل کر شتک لگا دیا نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف ویرات کوہلی نے شریہ سیئر کے ساتھ مل کر ایسا توپھانی پردرشن کیا جس کے بعد نیوزلینڈ کی ٹیم کے گیند باز بھی گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئے تو وہیں انتی موبر میں سوریا نے ویرات کے ساتھ مل کر نیوزلینڈ کے موہ سے سولہ رن بنا کر چھین لی جیت تو آخر کار کیسے انتی موبر میں سوریا نے سولہ رن بنا کر جیت چھینی یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ویرات اور شریہ سیئر کے دم پر ملی اس مقابلے میں جیت کی ایک ایک گیند کی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی سوری کمار یادو اور روہٹ شرما میں سے کون خطرنا کھلاڑی ہے اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو شرلنکہ کے خلاف بھارتی ٹیم نے انتیم مقابلے میں 317 رنوں سے وشال کا اجیت حاصل کرتے ہوئے شرلنکہ کو کلین سویپ کر دیا ایسے میں بھارتی ٹیم نیوزلینڈ کے خلاف سریز کی تیاری میں لگ گئی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے نیوزلینڈ کے خلاف تورنت سریز کی تیاری کرتے ہوئے پہلے مقابلے کے لیے ایک رومانچک ون ڈے مقابلہ کھیلا جہاں پر ویرودی ٹیم کے کپتان ٹوم لیتھم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے نیوزلینڈ کے بلے بازوں کو چاروں خانے جت کر دیا دراصل نیوزلینڈ کے سلامی بلے باز ایلن اور کونوے دونوں نے مل کر کافی زیادہ خطرناک پردرشن کرتے ہوئے اپنا اپنا اردھشا تک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ سبھی رڑنیتی اپنا لینے کے باوجود بھارتی ٹیم کو وکیٹ نہیں ملا اسی بیچ کپتان روہٹ شرما نے گیند بازی کی کمان سو لہوے اوبر میں کلدیپ یادوں کو آخر کار دے ہی ڈالی کلدیپ یادوں نے آتے ہی مقابلے میں رومانچ پیدا کیا اور دونوں بلے بازوں کو ایک اوبر میں ترپن اور سنتاون رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کرتے ہوئے پاویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ہینری نکولز اور گلین فلپس میدان پر آتے ہیں دونوں بلے بازوں نے اپنا اپنا اردھشا تک پورا کر لیا اور اسی بیچ ہینری نکولز ستائیس میں اوبر میں ملک کی رفتار بھری گیند پر پچپن رن بنانے کے بعد LBW آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کپتان ٹوم لیتھم آتے ہیں ٹوم نے گلین فلپس کے ساتھ مل کر اپنا اردھشا تک تو پورا کیا ہی ساتھی ساتھ انت تک شتک لگا دیا جہاں پر گلین فلپس 108 رن بنان کر ملک کی گیند پر پیتالیسویں اوبر میں کلین بولڈ ہو گئے تو وہی ٹوم لیتھم 112 رن بنان کر نابات رہے اور اسی کے ساتھ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 374 رن چار وکیٹ کے لقصان پر بنا دیئے لیکن 375 رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کی طرف سے سلامی بلے باز کے روپ میں کپتان روہٹ شرما اور شبمن گل میدان پر آتے ہیں دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو ایک بہترین شروعات دینے کی سوچی لیکن دونوں بلے باز ناکام رہے جہاں پر شبمن گل نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا وکیٹ دوسرے اوبر میں چار رن بنانے کے بعد گیندباز لاؤ کی فارگیوشن کو لبی ڈبلو آؤٹ ہو کر دے دیئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویراج کوہلی میدان پر آئے تو دوسری طرف سے روہٹ شرما نے ٹیم کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اگلے ہی اوبر میں بیس ویل کی گیند پر لبی ڈبلو آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شریا سیئر میدان پر آئے ایسے میں شریا سیئر اور ویراج کوہلی نے مل کر ٹیم کو سنبھال لیا اور پاور پلے میں پیتالیس رن بنا ڈالے اسے بیچ اب دونوں بلے بازوں نے میچ کی باریکی کو سمجھتے ہوئے اپنا اپنا اردھشہ تک پورا کر لیا حالانکہ دونوں بلے بازوں نے بھارتی ٹیم کو کئی مقابلے جتائے ہیں لیکن یہ مقابلہ کافی زیادہ مہدوپور تھا ایسے میں دونوں بلے بازوں نے اپنا اپنا شہ تک بھی پورا کیا جہاں پر دونوں بلے باز الگ انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن اسی بیچ بہترین گیند بازی کرتے ہوئے گیند باز سینٹنر نے سب ہی کو حیران کر دیا دراصل سینٹنر نے کافی زیادہ خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے شریا سیئر کو چونتیسویں اوبر میں ایک سو چار رن بنانے کے بعد اپنی گیند میں بھسا لیا اور لبی ڈیبلو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا میدان پر آتے ہیں تو وہیں یہاں پر ہاردک پانڈیا نے اس تھتی کے انسار بلے بازی کرنی شروع کر دی دراصل ہاردک پانڈیا نے ٹیم کو سنبھالتے ہوئے آگے لے جانے کا گام کیا اور اپنا آردھشہ تک بڑے آسانی سے پورا کر لیا اس بیچ ان کی کافی زیادہ خطرناک بلے بازی دیکھنے کو مل رہی تھی جہاں پر گیند باز بریسویل کو ہاردک پانڈیا نے چار چوکے اور ایک چھکے سمیت اٹھائیس رن ایک آور میں جڑ دیئے حالانکہ ویرات کوہلی اور ہاردک پانڈیا نے ٹیم کے ستتی کو سنبھال دیا تھا لیکن اسی بیچ سہتالیسویں آور میں شوڑی نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا کو چوان رن کے سکورٹ پر کلین بولڈ کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سوریا میدان پر آتے ہیں سوریا نے آتے ہی اتپات مچانا شروع کر دیا تھا جہاں پر سوریا کے بلے سے جم کر رن برس رہے تھے تو سوریا نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا کھاتا چوکے کے ساتھ کھولا لیکن مقابلے میں رومانچ تب آیا جب جیت کے لیے دو اوبر میں 22 رنوں کی آوشکتہ پڑی ایسے میں ویرات کوہلی کے اوپر پورا کا پورا دباؤ آ گیا تھا